یا پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے آئندہ آنے والے دن پاکستان کے لیے امریکہ میں اچھے نہیں ہے مگر ایک بات ضرور ہے میں آپ کو بتاؤں گا ہندوستان والی ہے تو بڑے خوش ہی بنائیں گے نا بھائی انڈیا آپ سے پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ سے پوچھنے کی انڈیا نے جب ایس فور انڈر لیا تھا انڈیا نے کوئی اپلائی کیا تھا آپ سے کہ ہمیں کارٹ سا سینکشن نہ لگائیے گا آپ کی ضرورت ہے بیسکلی امریکہ جو بڑا ایٹمی پاور بھی ہے ملک بھی ہے وہ یعنی کہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اس ٹیم بیسکلی سے پہلے آپ کو قبر دیں امریکی سینٹ میں پاکستان اور چین مقالب بل پیش کر دی انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت ہو جاتی ہے اور چینہ کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے تو پاکستانی غریب امام کو بہت ملے گا پاکستان کی طرف سے اگر بھارت کے خلاف دہشت کر دی ہے تو اس کو ریپورٹ کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے اب وہ کہتا ہے جی انڈیا کو ٹریڈ کریں ایسے ٹریڈ کریں جس طرح جیپین یزرائیل پوری اور نیٹو آئیز ہیں ریگارڈنگ ٹیکنالوجی ٹرانسفر مطلب کہ ان کو جو چاہتے ہیں انڈیاں ان کو دیں پریشن پاکستان پہ رکھو نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو یو ایس کانگریس کے اندر ایک ایسا بل پیس کیا گیا ہے جس میں پاکستان اور بھارت کو لے کر جو ہے نا کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں جس میں جو مین مین پوئنٹ وہ یہ ہے کہ یو ایس کانگریس میں جو بل پیس کیا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر پاکستان بھارت کے خلاب کسی بھی پرکار کا ٹروریزم کرتا ہے یا کچھ بھی ایسے حرکتیں کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا یو ایس کو نوٹیس لینا چاہیے اور تدہ ساتھ میں جو ہے نا پاکستان کے اوپر سینکسن لگانے چاہیے کچھ اس پرکار کی باتیں اس میں کی گئی ہے تو اسی کو لے کر پاکستان کی میڈیا کا جو ریکشن آ رہا ہے وہ مجدار ہے تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دمانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس کو ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ انڈیا کو امریکہ میں لابنگ کرنی پڑتی تھی اپنے مفاد کے لیے اور پاکستان کے خلاف بھی لیکن اب یہ موقع آ گیا ہے کہ امریکی کانگرسمن جو ہیں وہ خود ہی لگے ہوئے ہیں امریکی سینیٹر ہیں مارکو روبیو انہوں نے ایک یو ایس انڈیا دیفنس کوپریشن ایکٹ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی یہ جو دیفنس جو جسے کہتے ہیں نا کوپریشن ایکٹ ہے اوریڈی جسے وہ کہتے ہیں نا چینہ اس کے بڑے فیسٹس ہیں لیکن ایک بل آیا ہے امریکی کانگرس کے اندر کہ ہمیں اگر communist چائنا دیکھیں language چیک کریں communist چائنا it's not چائنا اب کیا for example when the americans talk about Saudi Arabia do they talk about کہ وہاں پہ جناب اگر authoritarianism ہے authoritarian Saudi Arabia authoritarianism ہے نا وہاں پہ kingship ہے نا ٹھیک ہے جی what do they say communist چائنا بلکل ٹھیک ہے communist چائنا کہیں جو مرضی کہیں لیکن the question is i'm telling this is about the level of جسے وہ کہتے ہیں نا کے ایک وہ جو ہوتا ہے کہ intensity جو ہوتی ہے that's how they are looking at چائنا چائنا کو وہ دیکھ کیسے رہے ہیں بڑا important بل آیا ہے پاکستان کے خلاف ہے بل سارے کا سارا اس کے اندر ایک شک جو ہے نا وہ یہ وہ پاکستان کے بارے میں بھی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں report کریں state department and defense department کون report کرے گا ذاری بات ہے کانگرس کے پاس تو اتنا نہیں ہے ہمیں report کریں پاکستان کے بارے میں کہ کیا پاکستان offensive force استعمال کر رہا ہے دہشتگردی کا استعمال کر رہا ہے proxy groups کا استعمال کر رہا ہے انڈیا کے خلاف اور ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم پاکستان کو جو security assistance ہے تو ہم بند کریں اگر وہ دی جا رہی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو آئندہ آنے والے دن پاکستان کے لیے امریکہ میں اچھے نہیں ہیں عمران خان صاحب کی party بڑی اچھ لانگا مارن رہی ہے بہت چھ لانگیں مار رہی ہے کہ پائن دیکھیں جو ہے وہ زبردست قسم کی بات ہو رہی ہے اس وقت جی Trump آ جائے گا عمران خان رہا ہو جائے گا یہ Republican آگئے they are very harsh you never know you know to to bear the wrath of the Republicans is not some کو آسان کام نہیں ہے بہرحال اب وہ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے کیا بات ہے انڈیا کو آسانیہ ہی آسانیہ ہیں کس طرح آسانیہ ہیں اگر انڈیا رشیہ سے اسلاح لے رہا ہے تو under the cards of sanctions ان کو exemption دی جائے اگر جو cuts of sanctions ہیں اس میں ان کو exemption دی جائیں limited exemption مطلب یہ کہ یار تو ساں لیل ہے نا لیل ہو ہم دیانی در کل لیں گے لیکن اگر ٹرکی یہ کام کر رہے گا ٹرکی تیری ایسی دی تر سی that's how they are doing it ٹھیک ہے جناب انڈیا آپ نے لینے آپ لیں وہ بھائی انڈیا آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں مارکو روبیہ صاحب سے بندہ پوچھے کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ہم ویور دیں گے بھائی انڈیا آپ سے پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورتی نہیں آپ سے پوچھنے کی انڈیا نے جب ایس فور انڈر لیا تھا انڈیا نے کوئی اپلائی کیا تھا آپ سے کہ ہمیں کاٹسہ سینکشن نہ لگائیے گا آپ کی ضرورت ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جس کو جو مرضی بنا دیتے ہیں آپ کو پاکستان کی ضرورتی وارر ان ٹیرر میں اسامہ بھی لادن الکایدہ کے خلاف سینکشن بھی ختم کر دی نیوکلیر ہار چیز ختم اور پیسہ 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 آ گیا so it's all about interest it's not about you don't see things آج جس طرح اسرائیل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کے انٹرسٹ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انٹرنیشنل law humanitarian support یہ وہ ان چیزوں کا تو کوئی with every passing day because of media digital media people are trying to know how things are being shaped بڑی ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر یو ایس انڈیا پاکستان چائنا یہ چار کنٹریز اس خبر سے متاثر ہوں گے یعنی یہ کہ ان کے لیے یہ خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ یو ایس کے سینیٹر مارکو روبیو نے ایک بل ٹیبل کیا ہے اور اس بل میں یہ بل ہے یو ایس انڈ انڈیا کے بیچ security pact security act اور یہ انڈیا اور یونائٹیڈ سٹیٹس امریکہ کے بیچ security and defense strengthen کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا گیا ہے مارکو روبیو کی طرف سے لیکن اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا کو دہشتگردی کے کوئی بھی threats ہیں تو بتایا جائے ریپورٹ کیا جائے کہ انڈیا کے خلاف کسی کنٹری کی طرف سے کوئی دہشتگردی ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے اگر بھارت کے خلاف دہشتگردی ہے تو اس کو ریپورٹ کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے یہ ایک اتنی بڑی development ہے کہ آنے والے دن ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ خبر اور یہ بل انڈیا کے لیے کتنا important کتنا اہم ہے اور یہ انڈیا کو کیسے uplift کرے گا اس کو دہشتگردی کے خلاف جو انڈیا کا ایک بہت بڑا concern رہتا ہے اس کی اوپر United States کیسے انڈیا کی مدد کرے گا اس بل میں یہ بتایا گیا ہے میں آپ کو اس کے سب سے پہلے کچھ اس کے بہت سارے points ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ ہے نا یہ کچھ اس طرح کی situation ہوئی ہے کہ سام کا کاٹا جو ہے وہ پانی بھی نہ مانگے اگر ہم اس کو یہ کہیں تو وہ جو ہے وہ آہ غلط نہیں ہوگا یہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ایسا ہی وار ہو گیا یہ آہ یہ ایک بہت بڑی جیت ہے انڈیا کی یہ بہت بڑی وکٹری ہے کہ کانگریس میں ایک ایسا بل یو ایس کانگریس میں ایک ایسا بل انٹروڈیوز کیا جا رہا ہے جس میں انڈیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے concerns پیش کیا جا رہے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پترکارو ڈاکٹر کمرچیما اور آلیا ساہ کو آپ نے سنا ہے وہ جس نیوز کو کور کر رہے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ یو ایس کانگریس کے اندر ایک ایسا بل پیس کیا گیا ہے جس میں بھارت پاکستان چائنہ کو لے کر جو ہے نا باتیں کی جا رہی ہیں جہاں پر یو ایس کانگریس یہ کہہ رہی ہیں یو گورنمنٹ کو کی اگر پاکستان کی طرف سے بھارت کی سیکرورٹی کو کسی بھی پرکار کا کوئی خطرہ ہو رہا ہے یا پاکستان کر رہا ہے تو اس کے لے کر جو ہے نا کانگریس کو افغط کیا ہے کرایا جائے کی جو یو ایس کی جو نیتی ہیں وہ کس پرکار کی ہیں اور یو ایس کیا قدم اٹھا رہا ہے اور یو ایس کو concern ہونا چاہیے اگر پاکستان کسی بھی پرکار کا آتنگوات کو لے کر اور بھارت کی سیکرورٹی کو لے کر کچھ بھی ایسا کام کر رہا ہے تو ہمیں جو ہے نا پاکستان کے اوپر سینکسن لگانے کی جرد ہیں اسی کے اوپر آپ نے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھا ہے تو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پھسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک سے سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دانیوال